موسیقی کی مدت ملازمت اور اس میں توسیق کا طریقہ کار ہی وضا نہیں کیا گیا بلکہ مدت ملازمت کا قانون تینوں سرفسز چیفز کے لیے بنایا جا رہا ہے کیرو مسلح فاج کے سربراہان کی ریٹائیمنٹ کی حد 64 سال ہوگی یہاں دو بہت اہم بات ہیں ناظرین ایک تو یہ کہ مجوزہ قانون کا اطلاق صرف آرمی چیف پر نہیں ہوگا بلکہ اے چیف اور نیول چیف پر بھی ہوگا اور اس سے بھی اہم بات یہ ہے کہ فواد چودری کے مطابق ریٹائیمنٹ کی حد 64 سال کی جائے گی دفاعی تذیعہ کار لیفٹنن جنرل امجر شہب کے مطابق اس سے بہت مسائل پیدا ہو جائیں گے ہمارے ساتھ گفتگو میں انہوں نے کہا کہ اگر چیف آف تی آرمی سٹاف کی ملازمت کی حد بڑھائی گئی تو ان کے نیچے کام کرنے والے تمام کور کمانڈرز لیفٹنن جنرلز میجر جنرلز کی مدت ملازمت بڑھانا پڑے گی اگر ایسا نہ کیا گیا تو آرمی چیف کے نیچے کام کرنے والے تمام ٹیم اپنے وقت پر ہی ریٹائیڈ ہو جائیں گے جس سے تمام نظام متاثر ہوگا ایک چیف آف آرمی سٹاف کے نیچے کور کمانڈرز کام کرتے ہیں ان کا تجربہ بڑھتا ہے اور پھر چیف آف آرمی سٹاف کی ریٹائیمنٹ پر تجربہ کار ٹیم جو ہے محضرت کے ساتھ وہ معاملہ سمال لیتی ہے اس کے برعکس چیف آف آرمی سٹاف تو اپنی جگہ موجود رہیں گے اور ان کی ٹیم ریٹائیڈ ہو جائے گی تو خلاف پیدا ہو جائے گا لفٹن جنرل ریٹائیڈ ہوتے جائیں گے اور تو ایک ان کا جو حق ہے اس کے ساتھ وہ بھی مارا جائے گا دوسرا ان کا تجربے سے فائدہ بھی نہیں اٹھا جا سکے گا اس کا نقصان پورے نظام کو ہوگا جنرل ریٹائیڈ انجل شہب کی رائے میں ترمیم صرف یہ کی جائے کہ آرمی چیف کی مدت ملازمت کا تعیون کر دیا جائے ملازمت کی حد نہ بڑھائی جائے سما کے پروگرام ندیم ملک لائیو میں وفاقی وزراء وفات چودری نے بھی ایسی ہی رائے دی آرمی ایکٹ میں ترمیمی بیمی بل جمعہ کو قومی اسمبلی میں پیش کیا جائے گا بل کا مسودہ اپوزیشن کو کل دیا جائے گا اس بل پر اپوزیشن سے مذاکرات کے لیے اچانک ایک کمیٹی بھی بنائی گئی ہے جس میں وفاقی وزراء دفاع پرویز خٹک علی محمد خان اور آزم سواتی شامل اس سے پہلے سینٹ اور قومی اسمبلی کے اجلاس بھی اچانک چوبیس گھنٹے کے نوٹس پر بلائے گئے آل بدلتے ہی حکومت کا حکومت کا لب و لہجہ بھی اچانک سے بدل گیا پہلے آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیح پر قانون سازی کی بات پوتی تو حکومتی ارکان کے گفتگو میں ایک تقبر ہوتا تھا لیکن اچانک اسی حکومت کے لہجے میں نرمی آگئی ہے گرجلے برسنے والی حکومت اتفاق رائے کی بات کر رہی ہے اپنی غلطیاں تسلیم کر رہی ہے ارمی چیف کی مدت ملازمت پر قانون سازی کیلئے حکومت کے پاس چھے ماہ کی ڈیڈ لائن ہے قانون سازی کیلئے آرمی ایٹ میں ترمیم کا مسودہ تیار کر لیا گیا ہے کابینہ نے اس کی منظوری بھی دے دی ہے لیکن اس بل کو قانون بنانے کے لیے کوئی ارادہ نہیں رہا ارمی چیف کی مدت ملازمت کا بل پہلے مرحلے میں منظوری کے لیے اسمبلی میں جائے گا حکومت پر اعتماد تھی کہ قومی اسمبلی میں ایسے اکثریت حاصل ہو جائے گی لہٰذا بل کی منظوری میں کوئی رکاوٹ نہیں لیکن معاملہ اتنا بھی سادہ نہیں ہے کسی بھی بل کو قانون بننے کے لیے صرف قومی اسمبلی سے منظوری کافی نہیں بلکہ اسے سینٹ سے بھی منظور کرانا ہوتا ہے اور سینٹ میں حکومت کے پاس اکثریت نہیں ہے اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ سینٹ نے یہ بل منظور نہ کیا تو کیا آرمی چیف کی مدت ملازمت پر قانون سازی ہو ہی نہیں سکے گی یہاں معاملہ تھوڑا سا پیچیدہ ہو جاتا ہے طریقہ کار یہ ہے کہ اگر کوئی بل قومی اسمبلی منظور کرتی ہے اور سینٹ اسے مسترد کر دیتی ہے تو قومی اسمبلی اور سینٹ کا مشترکہ اجلاس بلایا جاتا ہے ووٹنگ کرائی جاتی ہے اور اس اجلاس میں موجودہ ارکان کی صادق سریعت بلکہ حق میں ووٹ دے تو وہ پاس ہو جاتا ہے یاد رہے موجودہ ارکان کی صادق سریعت اور منظوری کے لیے صدر کو پھر بھیجوا دیا جاتا ہے اب اگر آرمی چیف مدت ملازمت پر قانون سازی کے لیے مشترکہ اجلاس بلایا گیا تو حکومت کے لیے صورتحال پر اشانتون ہو سکتی ہے کیونکہ قومی اسمبلی کی کل نشستے ہیں تین سو بیالس جس پہ تحریک انصاف کے پاس اپنے 156 اور اتحادیوں کے ملا کر اتحادیوں کے 29 ملا کر 185 ووٹ ہے اب آتے ہیں ناظرین سینٹ کی طرف سینٹ میں کل نشستے ہیں 104 سینٹ میں تحریک انصاف کے پاس اپنے 15 اور اتحادیوں کے 21 ملا کر 36 ووٹ ہے سینٹ کے 36 ووٹوں کو قومی اسمبلی میں حکومت کے 185 ووٹوں میں جمع کرے تو بنتے ہیں 221 ووٹ دونوں ہاؤسز کے کل ووٹ بنے 446 اور مشترکہ اجلاس میں بل سادہ اکثریت سے منظور کرانے کے لیے حکومت کو درکار ہوں گے 223 ووٹ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ مشترکہ اجلاس میں بھی حکومت کے پاس دو ووٹ کم پڑ جائیں گے اور اسے ادھر ادھر ہی دیکھنا پڑے گا ادھر ادھر سے مدد مانگنا پڑے گی کیا کہ اسٹریٹیجی ہوگی گورنمنٹ کی کس طرح رام کریں گے اپنیشن کو بات کم اسمبلی کے ممبر پاکستان طریقہ انصاف کے رہنما جناب صداقت علی عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں عباسی صاحب یہ بتائیے گا پہلے تو آپ ریویو میں گئے سپریم کورٹ اب آپ اسمبلی میں جا رہے ہیں کنفیوز کیوں ہے مطلب اس معاملے کی سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم نے ایکسٹینشن والا معاملہ حل کیسے کرنا ہے نہیں دیکھیں کوئی کنفیوزن نہیں ہے دونوں راستے بالکل لیگل ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ فیصلہ ٹھیک نہیں ہوا اور اس فیصلے میں کچھ مطلب ہم چاہتے ہیں اس کو ریویو کروایا جائے کیونکہ یہ فیصلہ ون ٹائم ہے لیکن جو آئین میں ترمیم ہے وہ تو فور آل دی ٹائم ٹو کام ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ چیز جو ہے یہ ایک دفعہ تو آئین میں جو سکم ہے وہ بھی ٹھیک کرنا ہے اس کے لیے قانون سازی ہوگی اور یہ جو اس دفعہ کا ایشو ہے اس کے لیے ہم سمجھتے ہیں کہ ون ٹائم کورٹ میں جا کے اس فیصلے کو ریویو کیا جائے کہ جو اس فیصلے میں سکم تھے وہ شاید ان کی امپلیکیشن زیادہ ہے اور پاکستان میں اس وقت جو سیکیورٹی کی صورتحال ہے تو پاکستان کی سیکیورٹی صورتحال تقاضی کرتی ہے کہ اس مسئلے کا فل فور حل کیا جائے اور ساتھ ساتھ میرا خیال ہے کال یا پرسوں یہ قانون اسیمبلی میں بھی لے ہو جائے گا اور ہمیں امید ہے کہ چونکہ یہ قانون پاکستان کی فوج کے لیے کسی پولٹیکل پارٹی کی ایجنڈے کی بات نہیں ہے اس لیے ساری پارٹی اس پر انشاءاللہ سپورٹ کریں گے وہ ہو تو جائے گا اسیمبلی میں پیش لیکن اس کے لیے ساتھ آپ کو اپوزیشن کا ساتھ بھی چاہیے نا تو اپوزیشن آپ کو ووٹ دے گی کیوں آپ کا جو رویہ رہا ہے اپوزیشن کا پورے سال لیڈ میں دیکھیں اگر اپوزیشن اس چیز پہ بھی کوئی بارگیننگ ایسا بارگیننگ چپ اس کو استعمال کر دی ہے تو دیکھنے والے لوگ دیکھ رہے ہیں اور یہ اپنا ووٹ ٹینگ خراب کریں گے ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا ان کا پولٹیکل ایجنڈا پر اختلاف ہے ان کو ہماری سیاسی باتوں پر اختلاف ہے ہمیں ان کی سیاست پر اختلاف ہے لیکن اگر آئین میں فوج کی ایکسٹینشن اور ان کی ایج کی لیمٹ اور وہ دیگر جو معاملات ہیں اگر وہ آئین میں نہیں ہیں تو وہ ہمارا قصور نہیں ہے اس میں ہمارا بھی اتنا قصور ہے جتنا ماضی کا ہے تو آئین ساز لوگوں نے اس وقت اس کو خالی چھوڑا لہٰذا یہ ایک قومی ایجنڈا ہے یہ پی ڈی آئی کا پولٹیکل ایجنڈا نہیں ہے اس لیے اگر کوئی اس قومی ایجنڈا پر اپنی ذاتی سیاست لے کے آئے گا تو وہ ملکی سیاست میں عوام کے سامنے اپنے کنسیٹیونس کے سامنے اپنے ووٹر کے سامنے وہ اپنا نقصان کرے گا ہم میں نہیں سمجھتے کہ پولٹیکل پارٹی اس نقصان کو اپنے لیے وہ حاصل کریں گے اور اس پہ کوئی سیاست اگر اپوزیشن نے ساتھ نہ دیا آپ اکامی اسمبلی میں تو نہیں جائیں اپوزیشن کے ووٹس آپ مالیج کر لیں گے سینٹ میں اگر معاملہ فس گیا اپوزیشن نے ساتھ نہ دیا تو کیا کریں گے دیکھیں ابھی پہلے تو یہ قومی اسمبلی میں جانا ہے اور قومی اسمبلی میں ہماری اکثریت ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس اکثریت میں ہم اس کو پاس کروا لیں گے اور آپ کو پتا ہے سینٹ میں بھی اکثریت ہماری ہی ہے جائے ایک نمبر نہ ہو لیکن انشاءاللہ ہمارے نیریٹیف پہ ہماری سوچ پہ سینٹ اس سے پہلے بھی آپ کو پتا ہے سینٹ کے چیئرمن والی بات پہ ایکٹ کر چکی ہے تو ہمیں پوری امید ہے کہ ہم اس کو ہمیں نیگٹیف پولٹیکس نہیں کرنی پڑے گی بہت ایک پور سے ہی کام ہو جائے بہت ہی بہت ہی ہے آپ کی یہ سینٹ کی اکثریت والی بات بڑا سمجھائیں نا کس طرح سے اکثریت ہے سینٹ میں آپ کی عددی اکثریت تو ہے نہیں تو کیسے بن جائے گی سینٹ میں آپ کی اکثریت دیکھیں جب سینٹ کا الیکشن ہوا تو سینٹ کی اکثریت نے حکومت کے کینڈیٹ کو ووٹ دیا جب ان کو خفیہ ووٹ دینا تھا اس کا مطلب ہے کہ اپوزیشن کے لوگ بھی سمجھتے ہیں کہ حکومت اپنے ایجنڈے پہ اور حکومت ملک کی بیتری کے لیے کام کر لی ہے جب ان کو موقع ملتا ہے خفیہ ووٹ دینے کا وہ حکومت کو ووٹ دیتے ہیں تو یہ حسی والی بات بھی ہے اور ہماری سیاسی حکمت عملی ہے اور اس میں ہم خوش رہے ہیں کہ حکومت اپنی حکمت عملی میں کامیاب ہے اور کامیابیاں سمیٹھی جا رہی ہے نئے سال میں بھی کامیابیاں پھر اس سیاسی عملی کا مظاہرہ کرنے کے لیے اس عملی میں کب لیکش کب پیش کرنے جا رہے ہیں اس بل کو میری معلومات کے مطابق یہ جمعہ کو لے ہو جائے گا اگر کل کا چانسز کام ہے لیکن فرائیڈے کو یہ لے ہو جائے گا تو اس کے بعد پھر اس کا جو پروسیجر ہے وہ اس پروسیجر پہ پھر باقی آ جائے گا کیونکہ کورٹ نے بھی پہلی جیجمنٹ کے مطابق ایک چھے مہینے کا ٹائم ہے لیکن میرا خیال ہے کہ یہ اسی سیشن میں یہ سیشن بلائی اسی لیے کیا ہے اسی سیشن میں ہمیں یہ امید ہے کہ قومی اسیمبلی سے پاس ہو جائے گا پھر سینٹ کا جو بھی پروسیجر ہے اس میں چلا جائے گا ہمیں یقین ہے کہ انشاءاللہ ساری پولٹیکل پارٹیز اس قومی مسئلے کو جس طرح انڈیا میں بھی انہوں نے اپنی فوج کے جو ان کا سربراہ تھے ان کو ایک نیشنل ڈیفنس بنا کے ان کو ایکسینشن دی ہے ہم بھی سمجھتے ہیں کہ انڈیا کی طرف سے جو دھمکیاں آ رہی ہیں اور اس وقت جو سیکیورٹیز ہوتے حال ہے تو اس معاملے میں زیادہ اس کو مخمسے میں نہیں ہونا چاہیے فیل فور رہو چاہیے اور میں سمجھتا ہوں سارے زیش اور پولٹیکل پارٹیز سمجھتی ہیں کہ یہ معاملہ ہمارے فوج کے سربراہ کا معاملہ جب جنگیں ہوں تو اس وقت سربراہ نہیں بدلے جاتے اس لئے میرا خیال ہے کہ اس معاملے کو جلدی جو ریویو میں آپ کہے ہیں سپریم کورٹ اس کا کیا کریں گے واپس لے لیں گے اس کو نہیں نہیں ریویو ہم سمجھتے ہیں کہ جو ججمنٹ ہے کورٹ کی وہ کیونکہ ٹائم باؤنڈ ہے اور اس نے ہمیں باؤنڈ کر دیا ہے ہم نے چھ مہینے میں قانون سازی کرنی ہے تو اگر وہ فیصلہ ریویو ہو جاتا ہے تو اس پہ یہ ہے کہ پھر وہ پرائم منسٹر کا استقاق ہے تو پرائم منسٹر کے استقاق کے مطابق تین سال کی وہ extension ہے اور آئندہ جو عدالت نے direction جاری کی تھی قانون سازی کی وہ اگر عدالت کی حکم نہ بھی ہو بدل بھی جائے پھر بھی قانون سازی اس میں ایک سکم ہے اس میں لکونہز ہیں تو وہ ٹھیک کرنے میں میرے خیال ہے کوئی اس میں برائی نہیں ہے تو دونوں چیزیں ایک تیمپری ریلیف ہے اور ایک لانگ ٹرم ریلیف ہے دونوں ہماری حکومت کی ذمہ داری ہے انشاءاللہ دونوں لی جائے گی چلیں آخر میں سر یہ پرویز خٹک صاحب وزیر دفاع صاحب کے حوالے سے ان سے منصوب ایک خبر چل رہی ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ نہ صرف آرمی چیف بلکہ بکیا ہنی سارے تینوں سروسیس چیز کی مدت ملازمت میں توسیع کا معاملہ وہ زیر تجویز ہے مطلب اس کی تجویز دی گئی ہے اس مصویدے میں کیا ایسا ہی ہے جی دیکھیں میں نے فرانکلی میں ہم بزی راؤن ٹاک شوز میں میں وہ مصویدہ دیکھ نہیں سکا میں پارلر اسیملی میں تھا لیکن وہ ٹائم کم تھا تو ابھی وہ ہمیں ہم سے شیئر نہیں ہوا تو میں اس پہ کومنٹ نہیں کر سکتا لیکن میرا خیال ہے کہ سروسیس چیز جو ہیں ان کی جو ان کی مدت ملازمت ہے اس کے بارے میں اس میں ہیں تو بارہل ایک دن ہم انتظار کر لیتے ہیں یہ جو بھی آئے گا قوم کے سامنے آ جائے گا اور وہ جب ڈرافٹ سامنے آئے گا تو اس وقت فائنل اسی وقت بات ہو سکتی ہے تو میرا خیال ہے یہ پری میچور بات کرنا میرے جیسے بندے کے لیے مناسب نہیں ہے عباسی صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا ناظرین نئے سال کے آغاز پر حکومت نے عوام کو تین تحفے دیئے پیٹرول مہنگا کر دیا بجلی اور گیس مہنگی کر دی اور آٹا بھی مہنگا کر دیا پیٹرول کا ایک لیٹر تقریباً تین روپے مہنگا ہوا الپی جی کی فی قیلو قیمت نے پچیس روپے اضافہ ہوا یوں الپی جی کا گھریمی زرنڈر دو سو اٹھتر روپے مہنگا ہو چکا ہے بجلی کا ایک یونٹ ایک روپے چھپن پیسے مہنگا کیا گیا سارفین پر چودہ ارب پچاس کروڑ روپے کا اضافہ بڑے گا جس کو اور دس کلو آٹے کی قیمت پچاس روپے اور بیس کلو آٹے کے دھیلے کی قیمت اسی روپے بڑھا دی گئے ایسے میں عوام وزیراعظم عمران خان سے گھبرانی کی اجازت چاہتے ہیں حضرات ایک ضروری علان سمات فرمائیے آپ نے گھبرانا نہیں ہے وقفہ لیں گے وقف کے بعد کراچی کے میر وسیم اختر ہمارے ساتھ موجود ہوں گے مرک کے بعد حاضر ہے ناظرین کراچی کی سیاست میں حل چل بڑھ رہی ہے وجہ سیاسی مفادات ہیں یا ذات کی کسی بہانے کراچی والوں کی والوں کی سونی جانے لگی ہے آج گورنر ہاؤس کراچی میں اینکیم رہنماؤں سے ملاقات کے بعد مفاقی کابینہ کے ارکان اسد عمر اور علی زیادی کے ساتھ گورنر سندھ نے پریس کانفرنس کی جس میں کراچی کے لیے نئے منصوبوں کے افتتہ کا اعلان تو کیا گیا لیکن کراچی کے لیے ناگوزیر سمجھے جانے والے کی فور اور گوین لائن جیسے بڑے منصوبے کم مکمل ہوں گے یہ نہ بتایا کراچی بحالی کمیٹی کے اجلاس میں پی ٹی آئے رہنماؤں میئر کراچی وسیم اختر اور ایم پی اے محمد حسین موجود تھے لیکن حیرت انگیس اور پر وسیم اختر ملاقات کے بعد ہونے والی میڈیا کانفرنس میں موجود نہیں تھے ملاقات میں ایم کی ام رہنماؤں نے وفاقی حکومت سے تین مطالبات کیے پہلا مطالبہ یہ کیا گیا کہ کراچی سرکولر ریلوے کو فوری بحال کیا جائے دوسرا مطالبہ یہ تھا کہ کی فور منصوبے پر بھی توجہ دی جائے اور تیسرا مطالبہ کہ ایم اے نیز فنڈز کی بجائے بلدیاتی نماندوں کو فنڈز جاری کیا جائیں ان مطالبات کے جواب میں پی ٹی آئی رہنماؤں کی جانب سے تسلی بکش جواب نہ دیے گئے اور یہ مطالبات کم اویش وہی مطالبات ہیں جو ایم کی ام نے حکومت میں شمولیت کے وقت بھی پی ٹی آئی کے سامنے رکھے تھے اور جہنگی ترین نے ایم کی ام کو ان پر عمل درامت کی یقین دہانی کرائی تھی لیکن ساڑھے سولہ ماہ گزرنے کے باوجود یہ مطالبے پورے نہ ہوئے معاملات ابھی تک یقین دہانیوں سے آگے ہی نہیں بڑھ سکے اسی لیے دو ماہ قبل میئر کراچی وسیم اختر نے حکومت کے ساتھ اتحاد غیر تسلی بخش بھی قرار دیا تھا ایم کی ام کی ام کی ناراضی بڑھی تو گدشتہ ماہ دسمبر میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور گورنر سندھ ایم کی ام مرکز آئے تھے اور ایک بار پھر تحفظات دور کرنے کی یقین دہانی کرائی گئی تھی اور ایم کی ام بھی ایک بار پھر مان گئی تھی اب بلاول بھٹو کی سنجیدہ پیشکش کے بعد معاملات میں تیزی دکھائی دے رہی ہے خبریں آ رہی ہیں کہ پیپلز پارٹی کے جانب سے ایم کی ام کے ساتھ براہ راست مذاکرات کا فیصلہ کیا گیا ہے ہم نیوز کی خبر کے مطابق پیپلز پارٹی سندھ میں نیا بلدیاتی ایکٹ لانے کو تیار ہے اور بلدیاتی کاؤنسلرز کے میرز چیرمنز کو مزید مالی اور انتظامی اختیارات دیے جائیں گے اس حوالے سے پیپلز پارٹی کا وفد ایم کی ام کے مرکز کا دورہ بھی کرے گا کراچی کی بڑی پارٹی کے لیے سندھ یا کراچی چھوڑ کر وفاق میں رہنا زیادہ بہتر ہے یا نہیں اس پر بات کرنے کے لیے مرد ہے مہر کراچی رحمہ ایم کی ام وسیم اختر صاحب وسیم صاحب شکریہ آپ کے وقت کا میں ذرا آپ کی سٹیٹیجی پر آتا ہوں اور جو آفر دی گئی ہے اس پہ آپ کا جواب کیا ہوگا کیا کریں گے سپراتو لیکن بہلے سے یہ بتائیے آج آپ میڈیا ٹاک میں نہیں تھے مطلب جب یہ مذاکرات آپ کے ملاقات ہوئی گورنر ہاؤس میں اس کے بعد عصد عمر جب گفتو کر رہے تھے اور گورنر صاحب بھی آپ نہیں تھے میٹنگ میں تو تھے میڈیا ٹاک میں کیوں نہیں تھے اگر آپ عصد عمر صاحب کی پریس بریفنگ کی بات کر رہے ہیں ظاہر ہے مجھے اس کا علم نہیں تھا اور نہ مجھے اس بریفنگ میں کہا گیا تھا کہ آپ بھی ہونا تو اس لیے میں تو میٹنگ کے بعد چلا گیا تھا آچھا بلکو ٹھیک ہے آپ کو کہا نہیں گیا تھا آپ نے جانا ہی مناسب سمجھا بلکو ٹھیک ہے سر ہم آگے بڑھتے اصل مدے پہ آتے بسین بھائی پاکستان پیپلز پارٹی آپ کو ایک آفر دے رہی ہے اور اس آفر کے بدلے میں وہ بلدیاتی نظام میں اچھی خاصی تبدیلی کی آفر بھی دے رہی ہے کہ ہم اچھے خاصی تبدیلی کر دیں گے اور ایک ایسی تبدیلی ہوئے جس کے بارے میں آپ بھی کہا کرتے تھے کہ ہونی چاہیے ایم کی ام کا شروع دن سے مطالبہ تھا اگر ایسا ہو جاتا ہے تو یہ وفاق میں رہنے سے زیادہ بہتر نہیں ہے سر کیونکہ آپ تو بسیکلی کراچی کوئی مطمئن نظر بنا کے وفاق میں شامل ہوئے تھے نا دیکھن اگر کراچی کے لیے سندھ میں پیپس پارٹی کچھ اچھا دینے کو تیار ہے تو یہ اچھا پیکج اچھی ڈیل نہیں ہوگی اس جو آفر ہے اس کو دیکھتے ہوئے اور سنتے ہوئے بڑا افسوس ہوتا ہے صرف مجھے ہی نہیں پوری کراچی کے شہریوں کو بھی افسوس ہو رہا ہوگا کہ جتنے ایشوز کراچی کے ہیں اور جو لوگ سفر کر رہے ہیں بارہ سال سے لوگ بھوگت رہے ہیں پانی کو ٹرانسپورٹ کو کچھرے کے ڈسپوزل کو سفریش کو وہ حل نہیں ہوئے آج تک اور ایک پیپس پارٹی اپنے مقصد کے لیے کہ ہم ان سے ہٹ جائیں اور ان کا مقصد حل ہو جائے اس شرط پہ کراچی کے ایشو ریزولف کرنے جانا چاہ رہے ہیں یہ افسوس ہو رہا ہے مجھے میں تین سال سے ہیمرنگ کر رہا ہوں تین سال سے میں ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ یہ یہ ایشوزیں ان کو ریزولف کریں بارہ سال سے پیپس پارٹی اس صوبے کو رول کر رہی ہے کراچی کو رول کر رہی ہے مگر اب یہ کراچی کے عوام خود دیکھ لیں کہ جب ایک پارٹی کا اپنا مقصد آتا ہے تو وہ پھر عوام کے ایشوز کی طرف توجہ دینے کی بات بھی کرتے ہیں کہ اگر آپ ہمارا احسان دے دیں گے تو ہم یہ کر دیں گے تو بڑی عجیب سی بات ہے خیر میں اس سے آگے بڑھوں گا کہ کراچی کے ایشوز آپ اس سے آگے بڑھئے گا اس سے ایک بات تو ثابت ہوئی کہ پیپس پارٹی کے پاس حل موجود تھا اب وہ دینا چاہ رہے ہیں وہ ان کی مرضی اس کی پیچھے ان کی سیاست ہے لیکن سر یہ حل آپ کے لیے قابل قبول ہے کراچی والوں کا تو بھلا ہوئی جائے گا چلیں اس میں دیکھیں میں تو چاہوں گا کہ کراچی کے ایشوز ریزولف ہوں بسم اللہ اگر پیپس پارٹی کرنا چاہتی ہے ہم بالکل ہر چیز میں ان کا ساتھ دیں گے آپ لوکل باڈیز کو سٹینٹن کریں بلدیات کی حکومت کو سٹینٹن کریں دوہزار تیرہ کے ایکٹ میں تبدیلیاں لے کے آئیں جیسے ماضی میں رہا ہے سارے ریپارٹمنٹس یہ منسپائلٹی کے مہتہت ہوتے ہیں ان کو مہتہت کریں اور جو بڑے ایشوز ہیں ان کو ریزولف کریں اور ڈیو شیر جو کراچی کا بنتا ہے این ایف سی کے بعد پی ایف سی میں وہ کراچی کو ملنا چاہیے یہ چیزیں کریں کراچی کے مسئلے حل ہوں گے اسی طرح فیڈل گورنمنٹ کی فیڈل گورنمنٹ کو چاہیے کہ جو فیڈل فنڈڈ پروجیکٹس ہیں ان کو جل سے جل کمپلیٹ کریں کیونکہ کراچی پروونشل گورنمنٹ کو بھی چلاتا ہے نائنٹی فائف پرشنٹ ریوینیو دیتا ہے اور سیسٹی فائف پرشنٹ فیڈل گورنمنٹ کو دیتا ہے فیڈل گورنمنٹ کا فرض بن جاتا ہے کہ جو کے فور ہے اس کو جل سے جل پائے تکمیل تک پہنچائے ایس تھری ہے اس کو ختم کرے ٹرانسپورٹ کے مسائل حل کرے تو یہ ساری چیزیں ہیں جو دونوں حکومتوں کو حل کرنی ہیں میں انتہائی عدب سے وزیم وقت صاحب کلیلٹی نہیں آرہی دیکھیں جو آپ چاہ رہے ہیں کہ جو پیپلز پارٹی کرے اس کے لیے وہ ایک شرط رکھ رہے ہیں آپ کو وہ شرط منظور ہے پیپلز پارٹی کرنے کو تیار ہے آپ کو میر کو اختیار بھی مل جائے گا بلدیاتی دھانچہ بھی تکمیل ہو جائے گا جو آپ چاہت سب ہو جائے گا لیکن اس کے لیے ایک شرط ہے وہ شرط آپ کو منظور ہے میرے خیال میں میرے خیال میں ہماری پارٹی کا سٹیٹمنٹ بڑا کلیر آ چکا ہے اور پیپلز پارٹی کے سامنے ہیں وہ سٹیٹمنٹ کہ ایسا مطلب کسی کی خواہش پہ ہم اپنے ڈیسیشنز نہیں لے سکتے ہم ایک سیاسی جماعت ہیں اور بڑی جماعت ہیں وہ الگ بات ہے کہ مسائل سے دو چار ہیں مگر آج بھی ہمارے ساتھ نیشنل اسیبلی کے میمبرز جو ہیں وہ حکومت گرا اور بنا سکتے ہیں آج پیپلز پارٹی جیسی گورنمنٹ خود ریکارڈ پہ ہے کہ وہ کہہ رہی ہے متحدہ قومی مومنٹ سے ریکویسٹ کر رہی ہے کہ خدا رہا اس سوبے کو بچائیں کراچی کو بچائیں پاکستان کو بچائیں اب ذمہ داری ہم پہ ڈالی جا رہی ہے مجھے ہسی بھی آتی ہے ان چیزوں پہ اس سے پہلے ہم تین سال سے چیف رہے ہیں کوئی آپ کو مجبور نہیں کر رہا نہیں کوئی اپنی خواہش پر عمل کرنے کا کہہ رہا ہے ایک آفر ہے وہ آپ کی مرضی آپ قبول کرتے ہیں اچھا آج کی جب پیشرف تھوڑی وفا کی مزار سے جو بات چیٹی ہوئی ہے اس سے مجمعین ہے آپ آپ کا فرض بنتا ہے آپ کا فرض بنتا ہے یہ آفر سمجھ میں آتی نہیں آپ کا فرض بنتا ہے بارہ سال سے آپ اس حکومت کر رہے ہیں اس سوبے پہ اس کے مسائل تو حل کرنا آپ کی ذمہ داری ہے آفر ڈے ایٹین ایمیڈمنٹ تو آپ وہ کیوں نہیں کر رہے اس میں آپ کو کنڈیشنز کو جگانی پڑ رہی ہے آپ کو شرطیں کیوں پیش کرنی پڑ رہی ہے میں فیڈل گورنمنٹ کو ہٹا دوں اس کو فارغ کر دوں تو آپ مسئلے حل کریں گے تو یہ کس قسم کی سیاست ہے یہ تو عوام دیکھیں اچھا لے ٹھیک ہے آج کی پیشرفت جو وفا کی حکومت سے آپ کی مزاکرات ہوئے بات چیٹ ہوئی ہے اس سے مطمئن ہیں آپ؟ نہیں میں نہ فیڈل گورنمنٹ سے مطمئن ہوں نہ پروونچل گورنمنٹ سے فیڈل گورنمنٹ کو دیڑھ سال تقریباً ہو چلا ہے مگر ابھی تک صرف کمیٹمنٹس ہیں اور یاد دیانیاں ہیں یقین دیانیاں ہیں اس کے علاوہ ہم کسی ایک سٹیپ فورڈ گئے نہیں ہیں ابھی تک ہمیں چاہیے اب ایکسیکیوشن ایکسیکیوشن چاہیے زمین پہ کام ہوتا ہوا نظر آئے پانی کا سیورش کا ٹرانسپورٹ کا کچھرے کے ڈسپوزل کا اور بہت سارے ایشیوز ہیں کراچی سے ریلیٹڈ جو فیڈل گورنمنٹ دیکھ سکتی ہے سینسس ہے بلکل ٹھیک بلکل ٹھیک بلکل ٹھیک یہاں پہ دو باتیں آگئی سر مطلب دو رسے جو ہیں سامنے نظر آرہے ہیں آپ کو شاہد زیادہ آرہے ہیں مجھے اس وقت دو نظر آرہے ہیں کراچی والوں کے لیے ایک یہ دے سکتی ہے وہ کراچی کے لیے کافی نہیں ہے مطلب خالی کے فور سے اور خالی ایک آدھی گرین لائن سے کام نہیں بنے گا کراچی کا بہت کچھ کرنا پڑے گا آپ کو وفاق یہی کچھ دے سکتا ہے جو نہیں دے رہا ایک بات دوسری جالب پاکستان پیپلز پارٹی بھلے سیاست کر رہی ہو بھلے ہی بہت بری سیاست کر رہی ہو بہت بری کنڈیشن لگا رہی ہو لیکن اس کنڈیشن کے بدلے آپ کو بہت کچھ مل جائے گا بلدیاتی اختیارات مل جائیں گے آپ کو کراچی والوں کا بھلا ہو جائے گا آپ کا اگر آپ نے وہ بھی نہیں کرنا سر تو پھر کراچی والے اگلی دفعہ آپ کو ووٹ کیوں دیں گے وہ پھر پیپلز پارٹی کو ووٹ دیں گے آپ کے پاس نہ اختیار ہے سندھ میں نہ وفاق آپ کی بات مانتا ہے تو پھر کراچی والے ووٹ کیوں دیں گے آپ کو دیکھیں ہمارا بڑا تلخ ایکسپیرینس ہے دونوں بڑی جماعتوں سے نون سے بھی اور پیپلز پارٹی سے بھی ہم ٹرسٹ دیفیسٹ ہے بہت زیادہ آج تک ہمارے جتنے بھی اگریمنٹ تین تین دفعہ ہوئے ہیں ان پارٹیوں سے کسی نے بھی اس کو کمٹمنٹ کو پورا نہیں کیا تو ہم جب تک کوئی چیز ہو نہ جائے ہم کوئی ڈیسیشن لے نہیں سکتے آپ کا فرض بنتا ہے آپ کریں یہ سارے جو آپ کہہ رہے ہیں یہ پاتھ آپ کی ٹھیک ہے یہاں تک ٹھیک سی ہم بھی کنڈیشن لگا رہے ہیں پہلے کریں آپ یہ سارے جیدے ہیں ایسا نہیں ہے کراچی والے باشعور ہیں کراچی والے باشعور ہیں کراچی والے باشعور ہیں جانتے ہیں فیڈل گورنمنٹ کو بھی جانتے ہیں صوبہ کی اکمتوں کے بھی کارکردگی کو جانتے ہیں ایسی مجبوری نہیں ہے انشاءاللہ منڈیٹ ہمارے پاس ہے اور انشاءاللہ رہے گا کراچی کی عوام ایمکیم پاکستان کو کبھی نہیں چھوڑ سکتی پتن اس کا برینڈ ہے کبھی نہیں چھوڑ سکتی یہ میں آپ کے ٹیلویجن پہ کہہ رہا ہوں اس کو ریکارڈ پہ رکھ لیجئے گا وہ الگ بات ہے دھاندلیاں کرائیں آپ الیکشن میں فیئر ان فری الیکشن ہو آپ کو دودھ کا دودھ پانی کا پانی سامنے نظر آ جائے گا سینسز ٹھیک کر لیں وہ بالکل ٹھیک ہے آپ کو فرق صاف نظر آ جائے گا وصیم صاحب کراچی کی عوام آپ کو ہی چاہتے ہوں گے ایمکیم کو ہی چاہتے ہوں گے اس میں کوئی شک نہیں میں فیصل دینے والا کوئی نہیں ہوتا لیکن سر پیپلز پارٹی اگین ریٹریڈ کرو بھلے سیاست کر رہی ہوگی اپنے اس طرح کی کنڈیشن لگا کے لیکن یہ زیادہ بہتر آفر نہیں ہے کہ اگر آپ بلدیاتی اختیارات حاصل کر لیں بھلے پیپلز پارٹی اس کے پیچھے کنڈیشن لگائے یا سیاست کرے اور اس اختیارات کے بدلے کراچی والوں کا بھلا ہو جائے میں کم میں نہ کر رہا ہوں پہلے کر کے دکھائیں کراچی والے مطمئن تو ہوں کراچی والے آپ سے سیٹسفائی نہیں ہیں آپ یہ سارے مسئلے جو آپ کے ہاتھوں میں بارہ سال سے آپ نے کچھ بھی نہیں کیا آپ بلدیاتی حکومت کو مضبوط کریں ان لیٹر انسپریٹ صرف زبانی جمعہ خرچ نہیں کر کے دکھائیں قانون پاس کر کے دکھائیں یہ مسئلے حل کر کے دکھائیں یہ جو پیسہ کراچی کے کیم سی کو ملنا چاہیے ڈیو شیر اور ٹرائی کا ہو یا پی ایف سی کا ہو وہ کر کے دکھائیں ٹھیک ہے نا علم تھا اور نہیں انہوں نے بھلایا آپ نہیں گئے بہت بہت شکریہ میر کراچی وسیع مختل صاحب آپ کے وقت کا ایک وقفہ لیتے ہیں ناظرین وقفے کے بعد حاضر ہوں گے ناظرین پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے ایک بہت ہی احسن اقدام کیا ہے بہت ہی قابل ستائش کام کیا ہے وہ یہ ہے کہ دھتکارے جانے والوں کو ٹھکرائے جانے والوں کو اپنایا جا رہا ہے جن کو اپنوں نے گھروں سے نکالا انہیں گلے لگایا جا رہا ہے حکومت کی جانب سے تیسری سنف اور نامکمل سمجھ جانے والے انسانوں ہنی خواجہ سراؤں کے لیے اچھے کام سامنے آ رہے ہیں دو روز قبل حکومت نے خواجہ سراؤں کے لیے ہیلتھ کارڈز کا اجرا کر دیا وزیراعظم عمران خان نے خواجہ سراؤں کے لیے ہیلتھ کارڈز جاری کر کے ایک ایسا ایسا نکتہ مٹام کیا ہے جسے نیکی کہا کہنا زیادہ مناسب کی ہوگا اور یہ نیکی اس سے پہلے کسی حکومت نے نہیں کی ناظرین پیر کے روز خواجہ سراؤں میں صحت کارڈز تقسیم کرتے ہوئے وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ ہماری حکومت ٹرانس جنڈرز کمیونٹی کو اپنا رہی ہے خواجہ سراؤں کمیونٹی کو صحت کارڈز ہی نہیں معاشرے میں مکمل تحفظ بھی فراہم کریں گے اس کارڈ کے اجرا کے بعد ہر خواجہ سراؤں کو پینل پر موجود تین سو کے قریب سرکاری اور فرائیوٹ ہسپتالوں میں سات لاکھ بیس ہزار روپے کی تبی سہولیات حاصل ہو سکیں گی پاکستان طریقے صاف پہلے بھی خواجہ سراؤں کے ویلفر کے حوالے سے کام کرتی رہی ہے جنوری دوہزار اٹھارہ میں خیبر پختونخواہ حکومت کی جانب سے خواجہ سراؤں کو بنیادی سہولیات فراہم کرنے کیلئے کئی اقدامات کیے گئے تھے جن میں شناختی کارڈ کی فراہمی پاسپورٹ، ڈرائیونگ لائسنس اور صحت و انصاف کارڈ کی فراہمی شامل دوہزار سترہ کی مردم شماری میں پہلی بار خواجہ سراؤں کو بھی گنتی میں شامل کیا گیا تھا جس کے مطابق پاکستان کے دس ہزار چار سو اٹھارہ شہری تیسری سنف سے تعلق رکھتے ہیں پاکستان میں خواجہ سراؤں کی منوٹی مظالم کا شکار رہی سال دوہزار اٹھارہ میں سپریم کورٹ میں سیکرٹری لاو کمیشن نے انکشاف کیا تھا کہ تین سال میں پانچ سو خواجہ سراؤں کو قتل کیا گیا لیکن اب خواجہ سراؤں کی بہتری کے لیے پاکستان میں کام بھی ہو رہا ہے انڈی پی کی دوہزار اٹھارہ کی ریپورٹ کے مطابق پاکستان دنیا کے ان نو ممالک میں شامل ہیں جنہوں نے از خود خواجہ سراؤں کی بہتری کے لیے قوانین بنائے یو انڈی پی نے قرار دیا کہ پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جس نے خواجہ سراؤں کی ویلفیر پالیسی بنائی ہے تعلیم میڈیا سیاست سمیت کئی شعبوں میں خواجہ سراؤں کام کر رہے ہیں سازگار حالات فرام کرنے کا نتیجہ یہ ہے کہ عالمی فورمز پر بھی خواجہ سراؤں اپنی صلاحیتیں منوا رہے ہیں خواجہ سراؤں علی شاہ قوم کمتہدہ کے ترقیاتی پروگرام یو انڈی پی میں پاکستان کے لیے رابطہ مشیر ہے جبکہ آئیشہ مغل نامی خواجہ وزارت برائے انسانی حقوق کے ساتھ مشیر کی حیثیت سے کام کر رہی ہیں خواجہ سراؤں حکومت کے اقدامات کو کس نظر سے دیکھتے ہیں اس پر بات کرنے کیلئے آبائے ساتھ موجود ہیں خواجہ سراؤں رہنما علماء صاحبہ بہت بہت شکریہ علماء صاحبہ آپ کے وقت کس طرح دیکھتے ہیں حکومت اس اقدام کو آپ جو سید کارڈ کے یہ ہوا ہے سلسلہ یہ بہت بہت اچھا یہ خوش آئند ہے یہ سٹیپ جو لیا ہے مزیراعظم صاحب نے لیکن خواجہ سراؤں کے لیے لیکن کاش یہ کتنا اچھا ہوتا کہ اس تقریب میں خواجہ سراؤں بھی ہوتے اچھا نہیں اس تقریب میں تھے خواجہ سراؤں کو مددو کیا گیا تھا اس تقریب میں وہ بینڈ والے ہوتے ہیں کوئی ان کا کم ہو جائے نا کوئی بجانے والا تو وہ مزور اٹھا لیتے ہیں اس کو بردی پینا کے تو لے جاتے ہیں ساتھ کے تو بس باجے کو یہ پھونک مارتا رہنا قبر ہو جائے کیونکہ اتنے اتداد میں بینڈ والے موجود ہیں بس ایک دو چھوڑ کے باقی جو پچیس تیس تھے وہ ہی تھے کتنا اچھا ہوتا کہ جتنے فوکل پرسن سپریم کورٹ پنجا گورنمنٹ نے دیئے ہوئے سن سے فوکل پرسن کہاں تھے بلوچستان سے فوکل پرسن کہاں تھے انہوں نے نہیں بنایا تقریب میں بلانا چاہیے تھا لیکن اس سے بڑا کام نہیں ہو گیا مطلب خدا نہ خواستہ اگر کل کوئی بیمار ہوتا ہے تو سات لاکھ بیس زار تک کی طبی سعولیات آپ حاصل کر سکیں یہ دادہ اچھا کام نہیں ہوا اللہ نہ کرے کوئی بیمار اتنا ہو میں نے پہلے ہی کہا کہ یہ بڑا خوشائند قدم ہے اور سب کے لیے بڑا اچھا ہوئے کہ یہ کوئی بیمار ہو اور اس کے لیے وہ کر دیا جائے لیکن جو اس میں کچھ لوگ ایسے تھے جن کی سیلری ایک لاکھ روپے سے اباب تھی اور ان کو بھی سید کارڈ دیا گیا یہ بڑی انہونی تھی بات اور باقی اگر خواجہ سراؤں کو بھی بلا لیتے اور جو فوکل پرسن ہے پنجاب کے سندھ کے بلوچستان کے خیبر پختون ہوا کے ان کو بھی بلا لیا جاتا تو زیادہ اچھا ہوتا بہتر ہوتا لیکن کام تو ٹھیک ہوا نا آپ نہیں آئیں آپ کو نہیں بلانا چاہیئے تھا آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے کام بہت اچھا ہوا ہے کام تو ٹھیک ہوا لیکن عمران ہاں صاحب کہہ رہے تھے نا کہ پچھلی حکومتوں نے خواجہ سراؤں پر کچھ توجہ نہیں دی تو ان کی انفرمیشن کے لیے کہ دوزار گیارہ میں پیپس پارٹی کے دور میں آئی ڈی کارڈز بننے شروع ہوئے اور نون لیگ کی حکومت میں بھی ان لوگوں کو جابز ملنا شروع ہوئیں اور ان کے رائٹس کی بات کی گئی تو یہ میرا حیال ہے گزشتہ سے پوستہ ہی تھا یہ سارا کچھ اور دوسرا آپ کہہ رہے ہیں کہ بہت اچھا ہوا ان کے لیے تو آج مجھے فون آیا لاہور سے فاطمہ صاحب باتیں یہ اسی سلسلے میں کہ آپ کا وہ کارڈ تیار ہے سیت کارڈ لاہور سے آ کے آپ لے لیں تو میں نے کہا ہم تو راولپنڈی بھی اسلام آباد میں ہیں تو ادھر اویلیبل ہونا چاہیے ان نے کہا جی آپ کی لوکیشن لاہور کی آ رہی ہے تو یہ اگر سندھ کا ہے تو وہ بھی لاہور سے جا کے کارڈ لے کوئی ٹریک ہے اسلام آباد سے لاہور کارڈ لینے چاہیے کہ ادھر ہی ان کو دینے چاہیے ٹھیک ہے علماء صاحبہ بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا ناظرین جرم نفرت پھیلانا دہشتگرد تنظیم کی سہولتکاری سزا پانچ سال قید باموشقت اور پندنا ہزار روپے جرمانا ثبوت قبضے میں ممنوع لٹریچر یہ فیصلہ کراچی کی انصدادے دہشتگردی عدالت نے ایک صحافی نصر اللہ چودری کو سنایا ہے نصر اللہ چودری گیارہ نومبر کو کراچی کے سولجر بازار سے گرفتار کیے گئے پولیس کے مطابق ملزم سے نوائے افغان جہاد میگزین کی چار کاپیاں راہ جہاد اور پنجابی طالبان نام کی کتابوں کے علاوہ کچھ مزید کتابیں بھی برامت ہوئی تھی جو نفرت اور دہشتگردی کی ترغیب دیتی تھی پولیس کے مطابق اس لٹریچر کی موجودگی صرف موجودگی کی بات کر رہا ہوں یہ ثابت کرتی ہے کہ ملزم نے نفرت کا پرچار کیا اب اس بنیاد پر نصر اللہ چودری کے خلاف انصداد دہشتگردی کی دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا گیا حالانکہ سپریم کورٹ 31 اکتوبر 2019 کو اپنے ایک فیصلے میں کہہ چکی ہے کہ صرف وہ کارروائی دہشتگردی کے زمرے میں آئے گی جو منظم منصوبے کے تحت مذہبی نظریاتی یا سیاسی مقاصد کے لیے کی جائے اب صحافی نصر اللہ چودری پر الزام لگایا گیا کہ ملزم کے القاعدہ سے تعلقات رکھنے والے دہشتگرد خالد مقاشی سے تعلقات تھے اور وہ جرائم کے لیے خالد مقاشی کا سہولتکار بھی تھا ان تمام الزامات کے لیے پولیس نے اپنے اہلکاروں کی ہی گواہی پر انصار کیا بتایا گیا کہ پولیس کو ایک مخبر سے اطلاع ملی کہ القاعدہ دہشتگرد خالد مقاشی کا سہولتکار فلا فلا جگہ موجود ہے اور اس کے پاس پاکستانی حکومت اور افواج کے خلاف لٹریچر موجود ہے اس اطلاع پر پولیس سے ملزم کو گرفتار کیا اور کیس بھی بنا دیا ہنی کاروائی کرنے والے اہلکاروں کی گواہیاں بھی ڈلوا دی گئیں جبکہ موقع پر موجود ایسے کسی این شاہد کی گواہی نہیں ہے جس نے یہ گرفتاری ہوتے دیکھی ہو اور جو پولیس کے موقف کی تصدیق کر سکے بس لٹریچر کی موجودگی سے تمام جرم ثابت ہو گیا لٹریچر کی صرف موجودگی سے ہی یہ بھی ثابت ہو گیا کہ اس کی تشہیر کی جا رہی تھی اور یہ نفرت بھی پھیلا رہا تھا حالانکہ صحافی نے عدالت میں ان تمام الزمات کو رد کیا تھا اور یہ بھی کہا تھا کہ ان سے ایسی کوئی چیز برامد ہی نہیں ہوئی پولیس نے دہشتگرد خالد مکاشی کے نصراللہ چودری سے تعلق کا بھی کوئی ثبوت پیش نہیں کیا لیکن اس کے باوجود ناظرین انہیں پانچ سال قید با مشکت اور پندرہ ہزار روپے جرمانی کی صدا سنا دی گئی ہے اس صدا پر عالمی صدا پر تشویش کا اظہار کیا گیا صحافیوں کے حقوق کے لیے کام کرنے والی بنالک قوامی تنظیم کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جنرلس نے بیان جاری کیا کہا کہ نصراللہ چودری پر الزامات بیمانی ہیں انصاف کے تقاضے پورے نہیں کیے گئے کوئی بھی صحافی کتاب یا پمفلٹ رکھنے کا الزام اس پر الزام اگر لگتا ہے تو وہ جیل نہیں جا سکتا ناظرینی بڑی اہم بات کہ آپ کے پاس اگر کوئی لٹریچر موجود ہے اور اس لٹریچر کو اگر آپ اپنی صرف ایک صحافت کی نظر سے کیونکہ ایک صحافی جو ہے وہ ہر قسم کے شخص سے ملتا بھی ہے وہ ہر قسم کے مواد تک اس کی رسائی بھی ہوتی ہے لہذا صرف اس مواد کا ہونا یا واقعی اس کا جرم بھی ثابت کرتا ہے یہ بڑی اہم چیز ناظرین ہم آپ کو بتائی ہے آپ ناظرین ہم پچھلے سال جو دوہزار انیس گزر گیا اس سے کچھ اہم واقعات ہیں اس پر نظر ڈالیں گے بالخصوص جو یہ کل کا اراک کا واقعہ ہے جہاں پر امریکی امبیسی پر حملہ کیا گیا یہ وہ آخری واقعہ تھا دوہزار سال دوہزار انیس کا جو اراک میں پیش آیا پاکستان کے ساتھ ساتھ عالمی منظرنامہ بھی اتار چڑھاؤ کا شکار رہا دن یا دن بھر میں ہونے والی جو اہم ترین واقعات مستقل کا تعیون کر رہے ہیں جانے والا یہ سال اپنے آغاز پاکستان کے لیے ہنگامہ خیز ثابت ہوا تھا فروری میں ہونے والے پلبامہ میں ایک دھماکے میں چوانیس بھارتی فوجی مارے گئے بھارت نے اس واقعے کا الزام باکستان پر ڈالتے ہوئے چھبیس فروری کو پاکستان میں کارروائی کا دعویٰ بھی کیا تھا اور اگلے ہی دن ستائیس فروری کو پاک فضائیان فضائی حدود کی خلاف ورزی کرنے پر بھارت کے جنگی جہازوں کو تباہ کرنے کے بعد ایک بھارتی پائلٹ کو گرفتار کیا جذبہ خیر سگالی قطعہ پاکستان نے دشمن ملک کا گرفتار پائلٹ رہا کر دیا پاکستان کے اس اقدام کو عالمی سطح پر خوب سراہا گیا بعد ناظرین جولائی جولائی میں عالمی عدالت انصاف میں جاسوس کلبوشن یادف کیس میں بھارت کو شکست ہوئی بدل اقوامی جس کے پینل نے پاکستان کے موقف کو درست کرا رہا 2019 میں بھارت کی جانب سے ایک کے بعد ایک گھناؤنے اقدام سامنے آتے رہے تھے اگست میں مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت کا خاتمہ کر دیا گیا جس کے بعد سے آج تک کشمیر میں تاریخ انسانی کا بدترین کرفی نافذ پوری دنیا میں بھارتی اقدامات کی بھرپور مخالفت کی جا رہی ہے مظلوم کشمیریوں کا بھرپور انداز میں مقدمہ بھیا تار کشمیر کے بعد بھارت کی جانب سے ایک اور مسلمان دشمن اقدام اٹھایا گیا بی جے پی کی انتہا پسند حکومت کی جانب سے شہریت کا ایک متناہ سے کانون لائے گیا جس میں مسلمانوں کے علاوہ تمام مذاہب کے ماننے والوں کو بھارتی شہریت دینے کی اجازت دی گئی اس کانون کے منظوری کے بعد پورے بھارت میں احتجاج اور ہنگاہ میں پھوٹ پڑے انسانی حقوق کی تنظیمیں اور عالمی طاقتوں کی جانب سے بھی سخت تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے بھارت کی جانب سے مسلسل مسلسل منفی بینات اور شرنگیزیوں کے باوجود پاکستان نے خطے میں قیام عام اور عوامی مفاد کی خاطر تاریخی قدم اٹھایا سال 2019 میں پاکستان نے تاریخ رقم کرتے ہوئے بھارتی سکھ زائرین کے لیے کرتار پر رہداری کھول دی تھی پاکستان کے اس اقدام کی دنیا بھر میں پذیرائی ہوئی چمیہ سانہ ہے نیوزیلینڈ نیوزیلینڈ میں دو مساجد پر حملوں میں پچاس سے زائد نمازیوں کو شہید کر دیا گیا مساجد پر حملے کے بعد مسلمانوں سے مثالی اظہاری یکجہتی دیکھنے میں آئے نیوزیلینڈ کی وزیراعظم جیسنڈا آرڈن کے کردار کی عالم اسلام میں بہت تعریفیں کی گئیں دن میں تحسیل کرتا چلو یہ واقعہ مارچ دوہزار انیس میں پیش آیا تھا دوہزار انیس کا ساتھ دنیا پھر کے عوام کے لیے مشکل رہا صرف پاکستان کے عوام ہی مہنگائی سے متاثر نہیں ہوئے تھے بلکہ چلی ایکواڈور ارجنٹینہ مصر عراق اور لبنان میں حکومت کی معاشی پالیسیوں کے خلاف بڑے بڑے مظاہرے کیے گئے عوامی اتجاج کے بعد لبنان کے وزیراعظم سادھ حریری کو مصطفی ہونا پڑ گئے سعودی تنازے میں بھی ڈرامائی تبیلیاں سامنے آتی رہی جون اور جولائی میں خلیج پارس میں دو آئل ٹینکرز پر حملہ ہوا سعودی عرب اور امریکہ کے جانب سے ان کا ذمہ دار ایران کو ٹھہرایا گیا سپتمبر میں سعودی آئل کمپنی آرامکو کی دو تنسیبات کو بھی نشانہ بنایا گیا جس کے بعد سعودی عرب اور ایران کا تنازہ سنگین ہو گیا امریکہ کی جانب سے بھی اس پر سخت رد عمل سامنے آیا اور یہاں پر پروگرام کا وقت بھی ختم ہو چاہتا ہے دیجئے اجازت اللہ لے کے بعد